بہت مہتپونکاری ہوا ہے آپ سب کا بھاگ جو ہے سو بھاگ میں بدل رہا ہے بھاگ کس میں بدل رہا ہے سو بھاگ میں بدل رہا ہے یہ سندیش کیول ہار مانس کا شریر سمجھ کے مت ماننا میں بھگوان کا دوت ہوں کس کا دوت ہوں بھگوان کا دوت ہوں اور بھگوان کا دوت کرتا کیا ہے بولے سندر کانڈ کا پرمان ہے ہم سے اکشا بھی کی گئی تھی مارا جی سندر کانڈ پر دو دن چرچہ ہو جائے شوموار اور منگلوار میں نے کہا سندر کانڈ کیا کرتا ہے بھگوان کا سندیش سناتا ہے اور دوت کی بھومکاں میں ہوتے ہیں سویم ہنمان جی رام جی ہیں پرماتما اور ہنمان جی ہیں مہتما اچھا بولو پرماتما کا سندیش مہتما سناتا ہے کی نہیں سناتا ہے یہ سندر کانڈ کا پرمان ہے کی نہیں اور جو پرماتما کا سندیش سناتا ہے وہ بھگوان کا دوت ہو جاتا ہے اس لئے ہنمان جی نے اپنا پرچے سندر کانڈ میں جو دیا ہے رام دوت میں بولو بھئی رام دوت کا پرچے سندر کانڈ میں ہی ملا کی نہیں ملا ہنمان جی نے سوئم پرچے دیا ہے کس کندہ کانڈ میں ہنمان جی نے کہیں رام دوت نہیں کہا ہنمان جی ملے کس کانڈ میں جلدی بولو کس کندہ کانڈ میں ملے جب سبری جی نے کہا کہ پمپا سرہی جاہور گھرائی اتہا ہو اے سگریب میتائی تو سبری نے بھی ہنمان جی کا نام نہیں لیا سبری نے تو سگریب کا نام لیا کس کا نام لیا سبری نے ہنمان جی کا تو کوئی نام ہی نہیں لیا پمپا سرہی جاہور گھرائی تہاں ہو اے سگریب میتائی بھگوان نے کہا چلو سگریب کا نام بھی میرے کان میں آگیا ابھی تک تو سگریب کے بارے میں کوئی چرچہ ہی نہیں تھی کوئی چرچہ نہیں تھی سگریب کے بارے میں کیا چرچہ تھی سگریب کے بارے میں کوئی چرچہ نہیں تھی لیکن آج سبری جی نے کہا ہے کہ تہاں وہ سگریب میتائی ایک بات آپ کو اور بتائیں اس کے پہلے سبری کے پہلے گیدراجی سے ملاقات ہوئی لیکن کیا سگریب کا نام گیدراجی نے لیا نہیں لیا لیا ہو تو بتا دو کوئی نہیں لیا اچھا گیدراج سے پہلے ملاقات ہوئی سوپنکاز پنچبٹی ناسک میں کیوں بھئی ملاقات ہوئی نہیں سوپنکاز لیکن سوپنکھانے بھی سگریب کے بارے میں کوئی چرچہ نہیں کی چرچہ کی ہو تو بتا دو کوئی چرچہ نہیں کی سوپنکھانے میں ایک بات کہتا ہوں کہ سبری نے ہی سگریب کا نام لیا ہے کس نے لیا ہے سبری نے سبری کہتی ہے پمپا سرین یاورگ رائی تہاں ہوئے سگریب مٹائی بھگوان نے کہا اچھا یہ سگریب ہے کیا رام جی اگر پرماتما ہے تو سگریب جیواتما ہے سگریب مہتما نہیں ہے سگریب کیا ہے جیواتما ہے آپ جتنے سب بیٹھے ہو وہ لوگ جیواتما ہو کی نہیں ہے آپ تب سامنے بیٹھے ہو جتنے بھی پیچھے تک بیٹھے ہو اچھا کیا ہو جیواتما ہو کی نہیں یہ تو ماننا پڑے گا ہم سب جو ہے پرماتما کے دوت بن گئے ارثات مہتما ہو گئے کیوں بھئی ہو گئے ہم سب کس سے جڑ گئے ڈائریکٹ پرماتما کے دوت ہو گئے پرماتما کا سندیز دینے کے لیے آئے ہیں اور آئے ہیں تو بھیجا کس نے ہے پرماتما نے بھیجا ہے اس لئے ہم مہتما ہو گئے کیا ہو گئے مہتما سگریب تو جیواتما ہے اور شبری سگریب کا نام لے رہی ہے کہ آپ سگریب سے جڑیے جا کے تہاں ہوئے سگریب مٹائی مطرتہ کا مطلب ہے جڑنا مطرتہ کا عرض کیا ہے جڑنا آپ سگریب کو مطر بنائیے آپ سگریب سے جڑیے ہنمان جی کا نام نہیں لیا ہنمان جی کا نام لیا ہی نہیں ہنمان جی کا نام جٹائیو نے بھی نہیں لیا تھا شبری نے بھی نہیں لیا ہنمان جی کا نام لیکن پیارے سگری بعد میں ملا پہلے ہنمان جی ملے ملے کی نہیں ملے کیوں سسٹم بگڑ نہ جائے اس کے لیے بھگوان نے ہی پریڑنا دی ہے یہ پریڑنا کس کی ہے بھگوان کی پریڑنا ہے کیا پریڑنا کہ ڈائریکٹ کبھی پرماتما جیواتما سے نہیں جڑتا ہے جڑتا کب ہے جیواتما یادی پرماتما سے جڑے گا تو بیچ میں پہلے مہاتما ہونا چاہیے تب پرماتما جیواتما کو پرابت ہو سکتا ہے بینا مہاتما کی نہیں بینا مہاتما کے سنبھو ہی نہیں ہے اور نیام بھی نہیں ہے اچھا ایک بات بتاؤ یہ جتنے بھی بلف روڈ ہیلوجن جل رہے ہیں یہ ڈائریکٹ کنیکشن پاور ہاؤش ہے کیا ان کا بھولو ہماری سمجھ میں تو نہیں ہے کھمبے سے کہیں سے کنیکشن لیا ہوگا کسی گھر سے بھی آپ نے لیا ہوگا تو گھر کا کنیکشن کس سے ہوگا کھمبوں سے ہوگا بولو بھائی آپ نے کنیکشن کس سے لیا کھمبے سے لیا کی نہیں لیا اور جہاں کھمبے نہیں ہیں وہاں پر ایپلیکیشن دیتے ہو کھمبے بھیجو کیونکہ ہم لوگوں کے یہاں سمجھیا ہے کیا وہ لائٹ کی سمجھیا ہے کیوں بھائی کوئی بھی لکتی جمانڈ کرتا کہ پاور ہاؤس بھیجو کوئی کہتا ہو تو بتاؤ کہ پاور ہاؤس ہمارے یہاں بھیجو کیا آپ کہتے ہو کھمبے بھیجیے کھمبے سے کنیکشن ملے گا بینہ کھمبوں کے کنیکشن ملتا ہی نہیں ہے اور یہ لیک آپ پاور پھول ہیں مان لیجے آپ جدود منتری ہیں ارجا منتری ہیں آپ پردیش کے پورے پردیش کی ارجا آپ کے ہاتھ میں سبھی پاور ہاؤس ارجا منتری کے ہاتھ میں اب آپ کہو کہ ڈائریکٹ ارجا منتری کا کنیکشن گھر کا سیدھا پاور ہاؤس سے کرو کھمبے ہم ملتا نہیں عام جنتہ کے لیے کھمبے ہیں ارجا منتری کے لیے تو پاور ہاؤس سیدھا ایمان داری سے بتاؤ پرباہ و پریشر دے کر کہ یدی پاور ہاؤس سے کنیکشن گھر کا لے لے گا تو جتنے بل فلوڈ فیوج ہو جائیں گے سب فیوج ہو جائیں گے سب فیوج ہو جائیں گے پورے گھر کی لائٹ برباد ہو جائے گی بولو ہو جائے گی کنی ہو جائے گی وہ پورے گھر میں جتنے بھی وددت ینتر ہوں گے وددت سے سنچالت بوستہیں ہو گی وہ سب دھوست ہو جائیں گی کنی ہو جائیں گی کیا وہ پاور ہاؤس یہ کہے گا کہ ارجا منتری جی کے ہاں ہمیں ڈسٹرب نہیں کرنا چاہیے بولو کرے گا کیا اچھا ارجا منتری ناراض ہو جائیں اور ڈائرکٹ جو ہے سیدھا پاور ہاؤس پر جا کر کے کہے کہ ہم تجھے توڑ مرور دیں گے تو پاور ہاؤس کا کیا بگڑے گا منتری ہی چلا جائے گا کیوں وہی چلا جائے گا کی نہیں کیونکہ ارجا اس میں ہے ارجا کا منتری ہے تو ہے نا ڈائرکٹ نہیں نیم نیم سسٹم سسٹم کھنبو سے آپ کو کنیکشن لینا پڑے گا ہم سب جتنے بھی مہتمہ ہیں سناتن دھرم کے استمب ہیں بولو جگہ جگہ استمب مہاتماؤں کی شنکھیا جہاں جہاں بھی ہے وہ کیا ہے وہ سناتن دھرم کے استمب کے روپ میں استمب کے روپ میں اب آپ کہو گے مرد پرماتما پاور ہاؤس ہے ڈائرکٹ پرماتما کا پاور سپلائی ہو رہا ہے مہاتماؤں کے اندر ہو رہا ہے اگر نہیں ہو رہا ہے اب یدی مہاتماؤں سے تم سب گھر گھر کے لوگ جڑ جاؤگے تو وہ بھکتی کی ارجہ تمہارے گھر میں بھی سپلائی ہو جائے گی بول ہو جائے گی کی نہیں ہو جائے گی ہو جائے گی آسانی سے ہو جائے گی اور ڈائرکٹ تم پاور ہاؤس روپی پرماتما سے جڑنے کی کوشش کرو گے تو کھوجتے رہو گے اور گھر سے دور جاؤگے تو گھر خندر ہو جائے گا بچوں کی سپلیمنٹی آئے گی کیونکہ تم مالک جب گھر میں نہیں رہے گا وہ پرماتما کی کھوج میں نکل رہا ہے تو گھر کی کنڈیشن کیا ہوگی کلپ نہ کرو آپ بولو اور ہوگا یہ کہ گھر بھی خندر بچوں کے کسنسکار اور پرماتما بھی نہیں ملا تو حلوہ ملے نہ مارے دو دیم سے گئے پانڑے ایک کہاوت ہے نا حلوہ ملے نہ مارے کچھ نہیں ملا نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے نہ گھر کے رہے نہ گھاٹ کے رہے اور یاد رکھنا یدی آپ کا گھر سنت سے جڑ جائے گا تو وہ بھگوان کا دوت ہے آپ کو سندیس سنائے گا اور کیول بھگوان کا سندیس ہی نہیں دے گا آپ کے گھر کا سندیس بھگوان کو سنائے گا بھگوان کا سندیس آپ کے گھر والوں کو سنائے گا اور پورے گھر کو بھگوان کا سندیس سنا کر بھگوان سے جڑ دے گا یہی سشتم ہے یہ دوتھ کا کام ہے کون رام دوتھ کا یہ رام دوتھ کا یہی کاری ہے بولو ہے کارک نہیں رام دوتھ کا یہی کاری ہے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں سندر کا انڈ پریڑنا دے رہا ہے آپ کو کیا کہ سب سے پہلے لنکا والوں کا ادھار تب تک نہیں ہوا جب تک ہنمان جی نہیں پہنچے لنکا میں ان راکھچسوں کا ادھار کیا بولو ہنمان جی پہنچے تب ہی تو سسٹم بنا ہنمان جی کے پہلے کوئی گیا ہو تو بتا دو جرہ لنکا میں ہنمان جی کے پہلے رام پکش کی اور سے رامہ دل کی اور سے ہنمان جی کے پہلے کوئی گیا ہو تو بتاؤ ہنمان جی کے بعد تو گئے ہیں رام جی خود گئے بانر گئے انگر جی کو بھی بھیجا یہ سارا سسٹم بات میں چلا لیکن پہلے ہنمان جی گئے کی نہیں گئے ہنمان جی گئے ایک بات بتائیں آپ کو انگت کا من ہوا تھا کہ میں چلا جاؤں ہنمان جی کے پہلے انگت کا من ہوا کہ میں چلا جاؤں لیکن انگت مہاتمہ نہیں ہے انگت جیواتمہ ہے کیا ہے انگت انگت جیواتمہ ہے بولو ہے جیواتمہ کی نہیں لیکن اور بھی جتنے بندر ہیں وہ سب جیواتمہ کی بھومکامیں ہیں کیونکہ جیو ہیں وہ سب جیو آتما کی بھومی کامیں ہیں وہ بھی جانے کی بات کر رہے ہیں اگر نہ کر رہے ہوتے جانے کی بات تو گوستہ میجی یہ کیوں لکھ رہے ہیں کہ نیجے نیجے بل سوکا ہوں بھاکا سب نے اپنے اپنے بھل کا ورنن کیا لیکن سمدر پار کرنے میں لنکہ جانے میں سب نے اسمرت کا یکت کی یہ لنکہ کیا ہے لنکہ کے لوگ کیا ہے گوسامی تلسی دائشتی مہاراج کا اور سنتوں کا ساستروں کا یہی مت ہے یہ لنکہ ہے سمسیاؤں کا نگر لنکہ ہے سمسیاؤں کا سنسار بولو لنکہ کیا ہے سمسیاؤں کا سنسار اس کا یہ عرص ہے لنکہ تو نام ہے ہی ہے لیکن واسطوں میں دیکھا جائے تو سمسیاؤں کا سنسار بسا ہے بولو جتنی سمسیاؤں پیدا ہو رہی تھیں وہ لنکہ ہی سے پیدا ہو رہی ٹھیک نہیں جہاں جہاں دیس دھین دج پاویں نگرگاؤں پورے آگ لگاویں کرہیں انیت جائے نہیں برنی پورے سمسیاؤں میں سمسیاؤں پیدا ہو رہی تھیں سمسیاؤں کی سپلائی بولو لنکہ سے ہو رہی تھیں ٹھیک نہیں ہو رہی تھیں بتا دو اور سمسیاؤں کا سمرات لنکہ کا راجہ ہے سنہوں سکل راست کے نام پہلا سندیس پرشارت کیا اس نے لنکہ راست سے پہلا سندیس پرشارت ہو رہا ہے سمسیاؤں کے لیے بیسے جتنے بھی سندیس راستہ دھیکش راست کے نام سے پرشارت کرتے ہیں سمسیاؤں کو دور کرنے کے لیے اس لئے لوگ کان لگا کے سنتے ہیں راستپتی کا سندیس سنے کیا کہہ رہا ہے پردھان منتری کا سندیس سنے کیا کہہ رہا ہے کان لگا کے سنتے کی نہیں سنتے تو جو پردھان منتری بنتا ہے تو بھی سندش دیتا راشتحپتی سندش دیتا ہے لیکن اس میں جنتہ کو تسلی ہوتی ہے کہ سمچیاؤں کے سمادھان کا آسواسن مل گیا کیوں بھئی سندش میں کیا ملا سمچیاؤں کے سمادھان کا آسواسن راشتحپتی کے سندش میں بھی ملا اور پرائی منشرت پردھان منتری کے سندش میں بھی ملا لیکن جب لنکہ کے راستہ دیکش نے راستہ کے نام سندش پرشارت کیا تو سب نے کان لگا کے سنا تو جانتے ہو اس نے سمسیہ پیدا کرنے والا سندیج دیا یہ لنکا کا راشتہ راون کیا کہہ رہا ہے راشت کے نام پہلا سندیج سنو سنہوں سکل رجنی شرجو تھا ہمرے بیدی بپول بڑو تھا دج بھو جن مکھ خوم سرادھا اوہ سب کے جائے کروں تم بادھا ایمانداری سے بتاؤ لنکا کے راشتہ دیکھچ نے سمسیہ پیدا کرنے والا سندیج دیا کی نہیں دیا اس کا مطلب ہے کہ سمسیہوں کی جو سپلائی ہو رہی ہے وہ کہاں سے ہو رہی ہے لنکا سے تو آپ کیا مانوگے جو لنکا ہے وہ سمسیہوں کا کیندر ہے بھولو ہے کی نہیں لنکا سمسیہوں کا سنسار ہے سمسیہیں یہی سے پیدا ہو رہی ہیں اب آپ بیچار کرنا کل جگ میں بھی جو سمسیہیں پیدا ہو رہی ہیں ایمانداری کے ساتھ بتانا تو اس کل جگ کو بھی کیا مانوگے سمسیہوں کا سنسار کیا مانوگے سمسیہوں کا سنسار جیسے گو ہتیا اگر کل جگ میں ہو رہی ہے تو سمسیہوں کا سنسار بن گیا کی نہیں بن گیا بھولو بھائی بن گیا کی نہیں بن گیا یہاں تک پرمان مل رہا ہے کہ گو ماتا کی تو ہتیا ہو ہی رہی ہے ماتا کی بھی ہتیا کر دی گئی ہے کتنے ادھارن ہیں آپ لوگ پیپر آدھی میں پڑھتے ہوں گے سمچاروں میں سنتے ہوں گے کی بیٹا نسے میں آیا اس نے ماں کا سر پھوڑ دیا ماں کی مرتو ہو گئی کیوں بھائی آپ نے سنا کی نہیں سنا سنا ہوگا تب تو کہنا پڑے گا ہاں سنا ہے سنا ہے ماں کے سر کے اوپر پرہار کیا ماں کے پرہار نکل گئے کس نے کیا پرہار پتا چلا بیٹے نے ہی مات ڈالا ماں کو باپ کے پران نکل گئے مارا کس نے بیٹے نے مات ڈالا سوچو جرا یہ سمسیاؤں کا سنسار ہے کی نہیں جلدی بولو کس کا سنسار ہے سمسیاؤں کا سنسار ہے اور لنکا میں یہ ہوتا تھا ماں نے مات پتا نہیں دیوا سادھنسن کرواوا ہے سیوا جن کے یہ آچرن بھوانی تے نشچر سمجانو پرانی یہ کلیجو کے لیے لکھا ہے تلسیدہ جی نے تو لنکا میں جو ہوتا تھا وہی کلیجو میں ہوتا ہے اس کا مطلب ہے یہ کلیجو سمسیاؤں کا سنسار بن گیا ہے بن گیا ہے کی نہیں آپ کلپنا کریے آپ سمسیاؤں سے چھٹکارہ کیسے مل سکتا ہے سمسیاؤں سے چھٹکارہ کیسے مل سکتا ہے آج ایک ایک بندر جو رامہ دل سے جڑا ہوا ہے وہ یہ کہنے کے لیے تو تیار ہے نجن جبل سب کاہو بھاکھا پار جائے کر سنسے راکھا وہ بندر سونت میں ہی کہہ رہے ہیں کہ ہم سمدر کو پار نہیں کر سکتے ہیں وہ لیکن کر تو سکتے ہیں لیکن چالیسے اوجن پچاسے اوجن ساٹھے اوجن لیکن پورا سوئے اوجن کا سمدر پار نہیں کر سکتے اس کا مطلب ہے کہ سمدر پار کر کے لنکا پہنچنا یہ ہے سمسیاؤں کا سمادھان کرنا سمسیاؤں کا سمادھان کرنا سیدھی سبات یہ سب جیو ہیں ان جیووں میں سامرت نہیں ہے کہ سمسیاؤں سے چھٹکارہ دلا سکیں بولو ہے سامرت نہیں ہے سامرت جام منت کھڑے ہو گئے بندروں نے کہا آپ کیوں کھڑے ہو گئے جام منت جی نے کہا کہ میری بات سن لو ہاں سناؤ آپ اپنی بات سناؤ بولے جوہے تروکرم بھے او خراری تب میں ترون رہوں بلوہاری ارے تب میں ترون رہوں تب ترون جوانی کی بات کر رہے ہو لیکن اب کیا ہے بولے پہلے مجھ میں جوانی میں اتنا بل تھا بندروں نے کہا آپ کی استطیق کیا ہے جام منت جی بولے اب تن رہا اس کا مطلب سیدھی سی بات یہ ہے کہ جیو چاہے جوان ہو چاہے بڑا ہو لیکن سمسیاؤں کو سماپت کرنے کا سامرت اس کے اندر نہیں ہے کب تک نہیں ہے اب آپ اس کو سن لیجئے اس لئے سندر کانڈ کی بات کر رہا ہوں اور سندر کانڈ پر کلبی چرچہ ہوگی کیولاجی نہیں ہوگی کلبی چرچہ ہوگی ایک ایک سوتر آپ کے پریوار سے جڑے گا ایک ایک سوتر سماج سے جڑے گا ایک ایک سوتر جو ہے آپ کی پریوار سے لے کر کے سماج تک کی سمسیاؤں کا سمادھان کرے گا اس لئے ساتھ کانڈوں میں یدی جیدہ تر کانڈوں کا پاتھ ہوتا ہے تو ان میں سندر کانڈ ہے بولو ہے کیا ہے کیا ہے سندر کانڈ جیسے پوری رامائن کا لوگ گھر میں نہیں کرا پا رہا ہے پاتھ تو کہتے ہیں سندر کانڈ کرا دو تو پوری رامائن کا پاتھ ہو جائے گا اور کوئی سمسیہ آتی ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ سندر کانڈ کا پاتھ کراؤ سمسیہ دور ہو جائے گی کیوں بھئی یہی ماننیتہ ہے کی نہیں اس لیے تو کہہ رہا ہوں اور اس کا نام بھی دیکھو بڑا بچتر ہے سندر کانڈ کیا نام ہے اس کا سندر کانڈ اچھا سندر کانڈ جیدہ تر کس سے سمبندی تھے جیسے آیودھا کانڈ آیودھا سے سمبندی تھے بولو ہے کی نہیں ارنڈ کانڈ بن سے سمبندی تھے کس سے سمبندی تھے بھال کانڈ کس سے سمبندی تھے بھگوان کی باللیلہ سے سمبندی تھے اور باللیلہ کا تات پر دیکھو جنم سے لے کر کے بیوائے تک ایودھا کانڈ آیا ہے بالکانڈ آیا ہے جنم سے لے کر کے بیوائے تک ہی بالکانڈ چلا کی نہیں چلا اس کے بعد ایودھا کانڈ شروع ہو گیا سیدھی سی بات یہ ہے جنم سے لے کر کے بیوائے تک کوئی بھی ہو وہ بالک ہی ہوتا ہے بول ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے بالک ہی تو ہوتا ہے زیادہ سے زیادہ آپ اپنے بیٹے کی شادی بیٹا بیٹی کی شادی کرو گے بہت زیادہ سکچا سے جوڑو گے آپ اپنی سنطان کو تو 20-25-30 سال تک بیواہ کر ہی دو گے کیوں بھئی کر دو گے کہ نہیں کر دو گے سکچا کی کرانتی میں زیادہ سے زیادہ اس سے زیادہ لے جاؤ گے تو تم جانو تمہارا کام جانے پھر ہم کچھ نہیں جانتے سیدھی سی بات سمجھ سے پیدا ہو جائے تو تم جانو تمہارا کام جانے لیکن ست تو یہ ہے اچھا صحیح بتاؤ بھئیہ جب تک بیواہ نہیں ہو جاتا ہے بالک ہی کہا جاتا ہو بولو کہا جاتا ہے کہ نہیں کہا جاتا ہے اسے کیا کہا جاتا ہے بالک کہا جاتا ہے اس لئے وہ بال کانگ ہے بیواہ تک کونسا کانڈ رہا بال کانگ آپ سب کا بھی بیواہ تک بالہ ہی کانڈ رہتا ہے بولو رہتا ہے کہ نہیں رہتا ہے ساؤدھان ایدھا کی سمسیا ایدھا کانڈ ہے ارنڈ بن سے سمبندی تھے کسکندھا کسکندھا راج سے سمبندی تھے لنکا لنکا راج سے سمبندی تھے اتر جندگی کے جنم سے لے کر کے مرتو پریانت تک کی جتنی بھی سمسیاں ہیں ان کے سمادھان کا اتر اتر کانڈ میں ہے پیارے بولو ہے اتر کانڈ ہو گیا جندگی کا اتر مل گیا جنم سے لے کر کے انتن سوانس تک کا اتر کس میں ملا ہے اتر کانڈ میں مل گیا ہے کی نہیں مل گیا لیکن بیچ میں آ گیا سندر کانڈ بولو آ گیا سندر کانڈ کی نہیں نہ کسی نگر کا نام ہے اس میں نہ بیقتی کا نام ہے بولو بتاؤ بیقتی کا نام ہے کیا نہ کسی نگر کا نام ہے نہ بیکتی اچھا ایک بات بتاؤ نگر سندر کون سا نگر ہے جلی بونی اور جس میں اچھا کام ہو وہ سندر نگر